ایک ایجنڈے پر ایک پیج پر دو تو چلیں مخالفت میں وہ کوئی بات کر رہے کہ حکومت پر محسوس ہوتا ہے جو بڑی ہماری ہمارا حلیف ہے ایل آئی ہے ایمل این کہ اگر ایک مرتبہ یہ حکومت مستحقم ہو جائے کہ ملک کو مصمت مستحقم بنانے کے لئے واقعی اخلامات کیا جا سکتے ہیں اس میں میرے خواہد میں جو جملہ جو موٹی موٹی بات ہمارے سامنے آئیے جو اسلحات ہیں وہ اس قسم کی اس سے پہلے دن سیاسی اور آئینی اسلحات کے ا ہاں اس سے وقتی طور پر فوری طور پر حکومت کو خائدہ ضرور ہوگا لیکن حکومت بھی یہ کمٹ کرے پھر عوام سے جو ہم ان سے وعدہ کریں ہمیں تفصیلی کانٹینٹ نہیں پتا وہ بھی بتا سکیں گے یہ وعدہ کرے کہ پھر اس کے بعد وہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ پوری امانداری دیانتداری انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ عوام کے یہ بنیادی موٹی میں نے یہ کہا عباد کے مردے وائر ہے یا کیا ہے اجتماعی مفاق کے لئے عوام یہ مسائل کو حرک کرنے کے لئے موٹا نکالنا ہے اس کے لئے کوئی سہولت چاہیے اور جو تیہائی اگر ہے تو کوئی نائنی درمین کسی بھی اکسریتی جماعت کا ابھی تو مجھے نہیں بتا کہ اس وقت رات ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے سب تو دن کا اجالہ ہو رہا ہے تو رات کے اندر میں تمہیں دن کو اجالے گا رہا ہے میں پرنسپلی اگری کرتا ہوں کہ اگر حکومت کو ضرورت ہے اسے مستعقم ہونا ہے اور اس محول میں کام نہیں ہو رہا ڈیلیور نہیں ہو رہا عوام کو جواب دے ہیں اور عوام کو جواب دینے ہوں کہ مزائے غل کرنے کے لئے اگر کوئی ایسی ترمین نا گزیر ہو جاتی ہے اور جس کو کرنا وقتی طور پر آرزی طور پر یہ محصف ہوگی یہ ترمین جو ہے اس طرح کی ترمین اس طرح اگر ہو تو وہ مناسب نہیں لگتی میں بھی اس بات کو مانتا ہوں لیکن ہی کہ آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ حکومت کے پاس چارہ کیا بچہ ہے اس محول میں آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہو گئے کوئی ایک نقصہ نہیں جس کو اپوزیشن حکومت ہے ایک اجنٹ ہے بڑی مشکل سے یہ تو یہاں پر وہ چھاپا پڑ گیا تو وہ سپیشل کمیٹی میں آگر سب اچھے بچھے بن کر رہا سب عوام بھی ایسے ایک وہ دنو اس تا دنڈا اٹھا جا گیا تو سب وہاں پر آگی پڑے گیا تو چلے اچھی بات ہے ایک اجنٹے پر ایک پیچ پا دو تو چلے مقصہ